ہیلو اداو این نمشکار جہاں پورا دیش اجادی کا امرت مہشو منانے جا رہا ہے وہیں گجرات سے بہت ہی دکھت خبر آ رہی ہے جہاں اگارہ لوگ کو عمر قید کی شجا ہوئی تھی ان لوگوں نے بلکل اس خاتون کے شاتھ بلتکار کیا تھا ان کے گھر کے ساتھ سدسشے کو مار دیا تھا ان لوگوں کو سپریم کورٹ کے دورہ عمر قید کا شجا سنایا تھا جس کو گجرات سرکار نے ماف کر دیا گیا ہے ریمیشن پولیشی کی تحت برے آسچریہ کی بات ہے جو ریئر آف دا کیس تھا ریئر آف دا ریئر کیس تھا ان کو ایک کمیٹی بنا کر جس میں بی جے پی کے خود دو ایم ایل اے تھے اور ان کے اپنے لوگ ہی تھے ان لوگوں نے کمیٹی بنا کر ان اگارہ لوگوں کو عمر قید کی شجا کو ماف کر دیا گیا ہے جو بہت ہی شرمشار کرتا ہے پوری دنیا میں بھارت کو اس معاملے میں شرمشار کیا ہے کہ یہاں مائلاؤں کی کیا عجت ہے بلتکاریوں کو کتنا بلتکاریوں کو کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا دینا چاہیے تھا وہیں ان کو عمر قید سے آجادی دیے گا کہ جاؤ اور بلتکار کرو ایسا ہی ہمارے یہاں پراؤدھان سنسکار اچھے تھے تو کھر انہوں نے ریپ کیوں کیا پھر بلتکار کیوں کیا پھر ایتنے دل جیل میں کیوں گئے یا کہ ہمارے سمیدھان میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ریپ کرو بلتکار کرو اگر پندت ہو سنسکاری ہو تو آپ کو چھوڑ دیا جائے اس کا بلکل سپورٹ نہیں کرتی ہوں جس طرح سے ان کو سواگت گیا گیا میں اس کا بھی سپورٹ نہیں کرتی ہوں بلکل نہیں کرتی انہوں نے کتنے مردر کیے کہ ایک چھوٹی بچی کو مار دیا پراؤدھانے مہلا کے ساتھ ریپ بلتکار کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلتکاریوں کو پیر چھوہ جا رہا ہے ان کا موں مٹھا کریا جا رہا ہے کہ آپ نے بلتکار کیا اس کے لیے سماس تہے دل سے سکرگزار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی نرلج مہلا ہے جو بلتکاریوں کا میرا نام رادی شام صاحب کے سابرمتی پہنچانی ہے بلتکاریوں کے بارے کیس میں امبوئی سیشنز کوٹ کے دوارہ آجیون کاراواز کی سجا ہوئی تھی میں نے جیل میں اٹھرہ سال کا سمائی ویتایا ہے اس کے بعد میں نے ریلیز کے لیے نامدار سپریم کوٹ میں اپلیکیشن کی تھی نامدار سپریم کوٹ نے میری اپلیکیشن کے بارے میں گجرا سرکار کو ڈائریکشن دیتے ہوئے ریلیز کے بارے میں نینائیں لینے کے لیے کہا تھا اوڈر کے مطابق جیل میں سے ریلیز کیا گیا ہے آج میں اپنے پریوار کے ساتھ ملا ہوں اور مجھے بہت خوش ہوئے مجھے 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 دن گجرات کی بی جے پی سرکار نے گیارہ گنہگاروں کو مکت کیا جو بلتکاری ہے جو خونی ہے بلکس بانو کیس کے اندر یہ بڑی نائنصافی صرف بلکس بانو سے ہی نہیں لیکن اس دیش کی ہر ایک محلہ کے ساتھ ہوئی ہے ایسا قانون کہیں نہیں ہے کہ آپ بلتکاریوں کو اور خونی لوگوں کو باہر چھوڑ دیجئے اس طرح کی پہل قدمی کر کے یہ سرکار نے اس دیش کے گنڈوں کو یہ سندیشہ دیا ہے کہ آپ عورتوں کے اوپر اتیچار کرتے رہو اور ہم آپ کے ساتھ میں ہے یہ ہے بی جے پی کا نیا سلوگن بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسے گونہگار بچاؤ گونہکار بڑھاؤ یہ سلوگن ہو گیا ہے بی جے پی کا اس کے لیے ہم پردرشن کر رہے ہیں اکھیل بالتی جنوادی میلہ سمیتی کی طرف سے ہم پورے دیش میں آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ واپس لینا ہوگا اس سرکار کو ان گونہگاروں کو پھر سے جیل میں ڈالنا ہوگا ایسے کتے نہیں ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اتنی گھنونی حرکت کی ہے تین سال کی بچی تک کو چھوڑا نہیں ایسے لوگوں کو آپ آزادی کے دن جب بھارت پورے بھارت امرت مہتصو منا رہا ہے پچتر سال منا رہا ہے پچتر سال کے اندر یہ پہل قدمی بی جے پی کر رہی ہے اور بی جے پی نے ہمیشہ یہ جو آر ایسے سنگٹھن چلاتی ہے انہوں نے ہمیشہ اس دیش کے ساتھ گداری کی ہے آزادی کے سنگرش میں بھی کری اور ابھی ستہ میں بیٹھ کے بھی آدھا لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ گداروں کی سنگٹھن ہے اور دیش کو برباد کرنے پر تلے ہے ہم یہ قطع ہونے نہیں دیں گے عورت ہی اس کے خلاف آواز اکھائیں آج یہاں جنتر منطر پر ہم ایلائے مجبور ہوئے ہیں اس مدے پھولے کا پردرشن کرنے کے لیے کہ ابھی اس دن پہلے گجرات سرکار کا ایک بہت بے شرم بہت دوساسی فیصلہ آیا ہے کہ بلکیس بانو جے 21 سال کی گربتی عورت تھی ہلکسن کی اقصہ مدائز سے آتی ہوئی گجرات کے جو 2002 کے دنگے تھے اس بیچ اس کے ساتھ گینگریپ ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ گینگریپ ہوتا ہے اس کے پریوعیار کے چھے ساتھ لوگوں کو ب건ہ مار جتا ہے تو اس کے جو دوشی ہیں ان گیارہ دوشیوں کو نہ صرف رہا کر دیا جاتا ہے ماف کر دیا جاتا ہے جبکہ انہوں کو آج وان کارواز کی سابتامعہ نیجی تھی انہیں رہا کر دیا جاتا ہے اس جنت انہیں مٹھائیوں سے máلاؤں سے ان کا سواغت کیا جاتا ہے ان کے پیر چھوئے جاتے ہیں سنکھیک مہلائیں گریب سمدائے سے آتی ہیں دلے سمدائے سے آتی ہیں ان کی کوئی ذمہ داری سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے اور انفیق سرکار پولٹیکل جو لیڈرز ہیں جو ڈومینٹ گروپس ہیں کاس ہیں ہر سکیٹس میں ان کو یہ سندیش دیدینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مہلاؤں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ ان مہلاؤں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایک پولٹیکل ویپن کی طرح آپ یوز کر سکتے ہیں کس لیے کیول بھٹکاوے اور بھٹکاوے کی راجنیتی کو ہوا دینے کے لیے اور کیول شوشت مہلاؤں کو اور زیادہ شوشت رکھنے کے لیے اور زیادہ نیائے کی جو پرکریہ ہے اسے دور رکھنے کے لیے اور زیادہ اپرادیوں کے لیے بھائی مکت باتا برن کو کھولے عام طور پر بڑھانے کے لیے ارے آپ یہ بتائیے ایک رتراسٹر جو پتر موہ میں اندھے راشت نے بھی یہ بات مان لی تھی کہ دراؤپدی کے ساتھ گلت ہوا ہے لیکن آج ہم ایک ایسے دیش میں رہتے ہیں جہاں پر اتنے اندھے پردھان سے اتنا آنکھ موند کر کان بند کر کر ہمارے اس پردھان کے وقت بیٹے ہوئے ہیں کہ چار دن پہلے راکھی بندواتے ہیں اس کے پردھان کچھ دن بار ہم اس طریقے کا فیصلہ دیکھتے ہیں جہاں پردیش کی بیٹیاں کتنی آزاد ہیں پچھتہ سال میں یہ پتہ چل جاتا ہے تو یہاں سے ہماری یہ مانگے کہ پہلی بات تو اس فیصلے کو واپس لیا جائے اس بات پر گجات سرکار کو سٹیپا دینا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم سب ہم مہلائے جو الگلے سمودائے سے آتی ہیں ہمارے جو الگلے لگاندھولے نے دیش کے الگلے حصوں میں گریبی کے خلاف بھوکماری کے خلاف مہلائوں کے شوشنر کے خلاف ہم سب اپنے سنگلشوں کو جوڑ کر آنے والے سمیہ میں سرکار کو یہ یاد دلا دیں گے کہ آپ کو اس جنتہ کے اندر جو سب سے دبی کچھ لی جنتہ ہے مہلائوں کا جو حصہ ہے اس کے حق کے لیے آپ کو نیتیاں لانے کے لیے فیصلے لانے کے لیے لائے گیا ہے نہ کی کے بار پونجی پتیوں کورپورٹوں اور اسوکداروں dominant groups کے لیے آپ لگاتار فیصلے لیتے رہے ہیں اور نیتیاں لاتے ہے اس کے لیے نہیں لکھا گیا ہونم کوشک بھرگتی شیل مہلہ سنگٹھن ڈلی آج ڈلی کے ویبھن مہلہ سنگٹھن یہاں اکھٹا ہوئے ہیں بلکس بانوں کانڈ کے جو دوشیوں کو رہائی دی گئی ہے پندر آگست کے دن اس کا ویروت کرنے کے لیے ہم یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ رہائی گجرات سرکار اور کیلر سرکار دونوں نے بھارت کی عورتوں کو یہ سندیش دیا ہے آپ نے کہ بلاتکار کے لیے خلاف ہتیا کے خلاف عرب سنکھوں پر حملوں کے خلاف عورتوں کی لڑائی کتنی کٹھن ہوتی ہے اور ان کو اگر سجا بھی ہو جائے گی ان دوشیوں کو تو اس کے پاس بھی ان کے رہائی کے لیے بھارت کی سطح کوئی کسر نہیں چھوڑے گی یہ آپ نے سندیش دیا ہے اور یہ ازادی والے دن دیا گیا ہے ازادی کے امرت کال اور امرت مہتصو میں دیا گیا ہے تو آپ کا یہ کاریوہی یہ سندیش دیتی ہے کہ آپ نے بلاتکاریوں کو یہ سندیش دیا ہے کہ انہیں بلات کرنے کی ازازت ہے آزادی ہے اور دیش کی سرکار ان کے ساتھ ہے اور بھارت کی مہلائیں اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو